بسم اللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد اللہ صلی اللہ محمد والصلاة والسلام علی یعصوب الدین صاحب السیف زلفقار و قائد الغر المحجلین و راج الحق و شعر الحق والحق بالحق و حقیقت الحق و روح الحق و جسد الحق و معنی الحق و حقیقت الحق نقطت دائرت التوحید مبید شرک حازم الاحزاب امیر المؤمنین علی ابن عبی تھا علیب علیہ السلام اللہ صلی اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد یعصوب الدین میں رک گیا ہوں خطبہ پڑھتے پڑھتے کیونکہ میں نے ابھی کہا کہ میرا سلام ہے علی ابن ابی طالب پر ابو طالب کے بیٹے پر ابو طالب نہیں یہ ویسے اس کا مانا یہ اس طرح بنتا نہیں ہے علی ابن ابی طالب اور ہمیشہ امیر نے بھی یہی کہا کہ انا علی ابن ابی طالب میں علی ہوں بیٹا ہوں طالب کے بابا کا جو طالب کے بابا ہیں اب پتہ نہیں علی کے یہ بڑے بھائی جو طالب ہیں ان کی عظمت کیا ہے مجھے نہیں پتا کبھی آپ کا دھیان سرکار کی طرف گیا ہے یا نہیں لیکن میں نے اس بات کے لئے نہیں آپ کو روکا میں نے اس بات کے لئے روکا ہے کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ اسلام پر ابو طالب کے کتنے احسان ہیں میں جاننا بھی نہیں چاہتا میرا یہ ایشو بھی نہیں میرا معاملہ صرف اتنا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں اسلام پر پتہ نہیں احسان ابو طالب علیہ السلام کے ہیں یا نہیں ہیں اس سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں لیکن توہید پر بہت بڑا احسان ہے ابو طالب کا احسان ہے ابو طالب کا اور وہ احسان یہ ہے کہ اگر علی کو بیٹا ابو طالب نہ کہتے تو توہید کا کیا بنتا بیٹا کہنے کے بعد پوری دنیا علی کو پتہ نہیں احسان آلا بنت نبی الرحمت القریم وصلاة والسلام علی جمعی الانبیاء والمرسلین وعوصیح رسل وصلاة والسلام علی قندیل التوحید حجج اللہ علی الخلق طیبین الطاہرین الماسومین وصلاة والسلام علی منتقم علی اللہ بکیت اللہ حجت اللہ القائم الساحب العصر والزمان محمد وجل فرج اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ فی سورة الفتح بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ جنود السماوات والعرض وکھان اللہ علی من حقیم سلوات پر دیجئے محمد محمد کیا کہنے توحید کو ماننے کی نیت کا نام ہے علی اللہ اللہ شمج خدا سلامت جیسے آپ نماز پڑھنے کی نیت کرتے ہیں اور نیت کے بغیر نماز نہیں ہوتی اسی طرح علی کی ولایت کو ماننے بغیر توحید نیت ہے نیت ہے علی کی ولایت توحید ماننے کی اور دوسری گزارش یہ کر دوں صاحبہ نے فہم تشریف فرما ہے اور عرض یہ کرنا ہے کہ دیکھئے توحید اللہ نہیں ہے ہمیشہ عرض کرتا ہوں اور یاد بھی کرا دیتا ہوں توحید اللہ نہیں ہے توحید اس کمال والے کی ایک صفت کا نام اللہ 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 اس کی صرف ایک صفت کا نام توحید ہے نہ جانے اس کی اور کتنی صفتیں ہیں تو جب میں کہہ رہا ہوں اس کی ایک صفت ہے اکیلا ہونا اس کی ایک صفت کا نام ہے اس کا اکیلا ہونا جس سے ہم توحید کہتے ہیں تو رسول اللہ ممبر سے کہہ رہے تھے نحنو صفات اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر شمد ہے نا رسول فرما رہے تھے ہم اللہ کی صفتیں ہیں ویسے تو حضور نے یہ بھی کہا نحنو اسماء اللہ ہم ہی اللہ کے اسم ہیں اب پتہ نہیں وہ 99 ہیں یا ہزاروں اس سے اس سے کچھ پتہ نہیں ہے جی جتنے بھی خدا کے نام ہیں جتنے بھی خدا ہاں یہ ہے وہ اپنے ناموں کا غیر ہے صفت اور معصوف میں فرق ہے اور وہ فرق اسم اور مسمہ جیسا ہے اسم اور ہوتا ہے مسمہ اور ہوتا ہے اگر تمہارا دل تنگ نہ ہو تو ایک چھوٹی سی مثال دیکھے آگے بڑھ جاؤں جیسے یہ میں ہوں اور میری ہی ایک تصویر ہو اور وہ میں یہی ممبر سے آپ کو دکھا دوں کہ بھائی دیکھو یہ میں ہوں یہ میری تصویر ہے ٹھیک ہے اب وہ تصویر میں بھی میں ہی ہوں لیکن آپ کہیں گے کہ نہیں جناب آپ آپ ہیں یہ آپ کی تصویر ہے اور میں بھی یہی کہوں گا کہ جی یہ میں ہوں یہ میری تصویر ہے یہ تصویر میں نہیں ہوں لیکن ہے میری میں نہیں ہوں لیکن ہے میری بس اللہ اور علی میں یہی فرق ہے اللہ ہوا شمج رہے ہیں شرکت اللہ ہوا اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ علیہ و علیہ اللہ علیہ و علیہ اللہ علیہ و علیہ اوزن اللہ لسان اللہ انک اللہ صدر اللہ راس اللہ جنب اللہ ساری نسبتیں اللہ کی لیے ہوئے ہیں اللہ کی لیے ہوئے ہیں اسی لیے سرکار ابازر اور حضیفہ میں تمہیدن گفتگو کر رہا ہوں تاکہ جہاں جانا چاہتا ہوں جہاں پہنچنا چاہتا ہوں اسکری بادشاہ تک وہاں تک آپ کا اظہان مبارک متوجہ ہو جائیں ٹھیک ہے ہاں میں علی کو دکھا کر حسن منوانا چاہ رہا ہوں اللہ سمجھ رہا ہے کیوں میں چاہتا ہوں کہ جب اس کے بیٹے کے فضائل پڑھوں تو آپ کو کوئی اجنبیت محسوس نہ ہو ٹھیک ہے آپ کو الجھن محسوس نہ ہو اور جب میں اسکری بادشاہ کے فضائل پڑھوں تو آپ کو لگے کہ یہ تو سارا خاندان ہی ایسا ہے اس میں حیرانگی کیسی کیا ہاں 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 خدا آپ کو سلامت رکھیں خدا آپ کو سلامت رکھیں بس وقت کی بھی میرے پاس شدید قلت مولا توانو سلامت رکھیں کیونکہ جو مجھے وقت دیا گیا ہے وہ چالیس پنتالیس منٹ گئی ہے تو اس لیے میں چالیس پنتالیس منٹ میں جو میرے سے ہو سکا میں ارز کروں میں آیا تو بڑی دیر سے بیٹھا ہوں لیکن چلیے ہاں ہاں کوئی بات نہیں انتظامات ایسے ہوتے نا لیکن بس آپ آپ ذاتی باتیں نہیں آپ بادشاہوں کیا ذکر سنی ہے یہی علی اور اس میں فرق ہے اللہ میں ہے اور یہ اس کی میں کی تصویر ہے بھلا مجھے بھلا مجھے یہ فطرت نہ بتائیے کیا ممکن ہے کہ جو اسے منوانے آیا ہوں وہ خود کہے کہ میں خدا ہوں ایسا اقلی دلیل ہے کوئی نہیں جناب لیکن ذرا انصاف بٹو کرو اللہ کو ہٹا کر اللہ کو ہٹا کر انہیں ذرا مان کے دیکھو اور انہیں ہٹا کے ذرا اللہ کو اللہ تو کہو اللہ وحبہ سمجھ رہنا خدا آپ کو سلامت سرکار سلامت ذرا کر کے تو دیکھئے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے جناب کہ انہیں اپنے جیسا بھی نہ کہو نہ یہ رب جیسے نہ یہ ہم جیسے اور انہیں جیسا ہونے کی ضرورت بھی نہیں یہ اپنی تخلیق میں اپنے ظہور میں اپنے نزول میں اپنے ظاہر ہونے والے عشم میں یہ اتنے کامل ہیں کہ انہیں نہ رب ہونے کی ضرورت ہے نہ بندہ ہونے کی ضرورت اللہ اور اس پہ سرکار اور اس پہ دلیل ہے درود مبارکہ جو ہم درود پڑھتے ہیں سرکار پہ ان کی آل پہ تو وہ درود کی تو پہلی استعلاح دینی یہی ہے کہ درود اس پہ پڑھا جاتا ہے جو ہم جیسا نہ ہو خدا آپ کو سلامت رکھے درود تو پڑھائی اس پہ جاتا ہے جو آپ جیسا نہیں یعنی آپ کی جنس کا نہیں اب اگر اللہ درود و سلام ان پر بھیجتا ہے ہمیں نہیں پتا وہ کیسا سلام ہے جو اللہ بھیجتا ہے اب وہ جو سلام وہ بھیجتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اس جیسے بھی نہیں اور مخلوق پڑھتی ہے تو یہ مخلوق جیسے بھی نہیں اسی لیے بادشاہوں نے کہا ہمیں ربوبیت کے وصف سے پاک رکھو اور مخلوق پر کیاس نہ کرو کہنا تو بڑی دور کے کیاس بھی نہیں کرو اور اس کے بعد جو تمہارا دل چاہے یہ فکرہ غور سے اس کے بعد یعنی ربوبیت سے پاک رکھو مخلوق سے کیاس نہ کرو اور اس کے بعد جو تمہارا دل چاہتا ہے ہمارے بارے میں کہتے رہو ایک چڑیا بیچاری سمندر سے کتنا ایک پی لے گی مالک نے فرمایا ہے ہمیں وہ یہ دونوں وصف رکھو پاس ہمیں رب نہ کہو ہمیں مخلوق نہ سمجھو اور اس کے بعد جو تمہارا دل چاہتا ہے ہماری شان میں جو تمہارا دل چاہتا ہے جو کتاب کہتی ہے وہ نہیں جو مولانا کہتے ہیں وہ نہیں جو تمہارا دل چہتا ہے ہماری شان میں کہو ایک چڑھیا بچاری سمندر سے کیا لے لے گی کتنا ایک چونچ میں وہ سمندر لے لے گی فضائل ختم نہیں ہوں گے اگر اسی تسلسل کے ساتھ آ رہے ہو تو میں نے سورہ فتح کی آیت نمبر چار کا جز پڑا ہے اور اس میں ہے وللہ جنود السماوات والعرض سماوات والعرض زمین و آسمان کے سارے کے سارے لشکر اللہ کے ہیں وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمًا اور اللہ بڑا علیم ہے اور بڑا حکیم ہے حکمت والا بھی ہے بلکہ اس کا ترجمہ یہ با محورہ ٹھیک نہیں ہے سارے علم اللہ سے ظاہر ہوئے ہیں اور ساری حکمتیں اسی سے ظاہر ہوئے ہیں اور سارے لشکر جو زمین و آسمان کے ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کے ہیں اور جس بادشاہ کا ذکر کر رہا ہوں جس بادشاہ کا ذکر کر رہا ہوں حسنِ عزقری علیہم السلام بادشاہ اُبلان دواسِ درو عزقری بادشاہ علیہم السلام کا ذکر کر رہا ہوں تو سنیے چند کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے اب شہرہ کر شکوں اتنا ہی پڑھوں گا جتنا عرفان اجازت دیتا ہے اور جتنا تم نے برداشت کر لیا عسکری وہ شہنشاہ ہے جس کی وراست میں محمدیت چلی آ رہی ہے اللہ اکبر اور اس کے پاس محمدیت بطور وراست نہیں آئے بطور اختیار ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ کو شلامت رکھے خدا سائے اصل میں تو یہ مجلس ہے مجلس تو یہ ہے میں تو ساری رات تقریر کرتا رہا ہوں قرآن ختم نہیں ہوگا تم نے علی کا ختم ہو گیا سمجھ رہا ہے نا ہاں یہ تو یہی تو مجلس ہے یہ سرکار یہی تو مجلس ہے میرے کہنے پر تھوڑی مجلس ہوگی نہیں مجلس یہ ہے جب آپ نے علی بادشاہ کا نام تو محمدیت اس کے پاس بطور اختیار ہے میں آپ کو بالکل نہیں سناوں گا سونا کیسے بنا لیتے تھے کوئی کرز لینے والا ہے اس کو کرز کتنے پیسے دے دیے یہ نہیں کہوں گا جو اللہ کو اللہ بنائے ہوئے ہیں وہ سونا بنانے میں کیا مسئلہ ہے سرکار ہی دھری ہاں اس میں سرکار میں آپ کو کسے سنانے شروع کر دوں فلانہ کرز دار آیا تھا اس کو کرز ملا اس کو یہ نہیں مجھے صرف اتنی بات کرنی ہے کہ یہ جو زمین پر اترا ہے اترا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہا آپ کے دماغ میں ان کے بارے میں کیا تصور ہے پیدا ہوا ہے نازل ہوا ہے ظہور ہوا ہے کیا ہوا ہے یہ میرا موضوع ہی نہیں ہے کیوں کہ یہ سارے کام کہ یہ ظاہر ہوا ہے پیدا ہوا ہے آیا ہے ظہور ہوا ہے نازل ہوا ہے یہ سارے کے سارے سیدہ کی چوکھٹ کے اندر کے معاملے ہیں اہے 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 آپ کی اور میری مجال ہی کیا ہے کہ ہم اندر کے معاملات کو دیکھ سکیں یہ سیدہ کی خلوت اور حجرے میں دیکھ پائیں کہ یہ ظاہر ہوئے نازل ہوئے کہ کیا ہوا بل اتنا پتا ہے کہ سیدہ ہجاب اللہ ہیں تو جب بھی یہ ہجاب ہٹا کبھی حسن آیا کبھی حسین آیا سمجھنا خدا آپ کو سلام آکھیں یہ جس کا نام حسن آسکری ہے آسکری اب آسکری پہ جلدی سے سن لیجیے بے آسکری کیا کہ جی محلہ آسکر میں رہتے تھے اچھا اب اہلِ بیتِ محمد و آلِ محمد علیہ السلام محلوں سے پہچانے جائیں گے جن سے اللہ پہچانا جاتا ہے خمال حد ہو گئی فکر کی بھی حد ہو گئی اور پھر کہا اچھا وہ کسی بادشاہ نے اب میں اس کا نام بادشاہوں کے نام کے ساتھ کیوں لوں مجھے کیا ضرورت تھا کہ میں اس کا نام لوں کوئی بادشاہ تھا وقت کا اس نے لشکر دکھا دیا اپنا کہ جی نوے آزار فوج ہے بادشاہ نے کہا میرا لشکر دیکھو نہیں آپ آسکری کے اس لیے کہا آسکری کہلاتے ہیں کہ آسمانوں سے لشکر دکھا دیئے نہیں ہوگا ایسا بھی مسترد نہیں کر رہا کسی بات کو سارا آنکھوں پہ ہوگا لیکن یہ بھی مجھے اس کی شان نہیں لگتی کہ وہ کہے دیکھو یہ لشکر ہے یہ لشکر ہے یہ لشکر ہے یہ لشکر ہے نہیں بلکہ حسن آسکری خود اللہ کا لشکر ہے خود لشکر ہے اس لیے آسکری کہلاتا ہے اللہ کا لشکر اللہ اکتفا کرے گا جنوں کے لشکر پہ انسانوں کے لشکر پہ چونٹیوں کے لشکر پہ مینڈکوں کے لشکر پہ زمین کے لشکر آسمان نہیں جنا یہ سارے کے سارے لشکر مخلوق کی ہیں اور اس کی شان نہیں کہ اپنے کاموں کے لیے مخلوق کو استعمال کرے اس کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے حجت سے کہے اللہ اکبار اللہ اکبار وہ اپنی حجت کو الکا کرتا ہے اپنی حجت کو حکم دیتا ہے وہ اپنی مخلوق سے بولتا کب ہے اچھا اگر وہ مخلوق پر ظاہر ہو جائے چلیے غائب ہے نا شکر کرو غائب ہے اگر ظاہر ہو جائے تو تم اسے ماننے کے لیک ہی نہیں رہو گے تم سب اس کی تجلیے ظہور سے مر جاؤ گے تو جب رہو گئی نہیں تو اسے خدا کیسے مانو گے احسان ہے اس کا کہ تم پر ظاہر نہیں ہوا تم دیکھ ہی نہیں سکتے احسان ہے پروردگار عالم کا کہ تم پر ظاہر نہیں ہوا شکر کرو اس نے اپنی حجت زمین پر اتار دی تاکہ تم اسے دیکھ کر اسے مانو یعنی وہ اپنے کمالوں کی وجہ سے آ نہیں سکتا ہم اپنے نقصوں کی وجہ سے جا نہیں سکتے تو اب کوئی ایسا نکتہ ہو کہ وہ اپنے کمالوں کے ساتھ وہاں آ جائے ہم اپنے نقصوں کے ساتھ وہاں چلے جائیں ہم اسے راب کہیں وہ ہمیں مخلوق کہیں اسی نکتے کا نام ہے علی ابن ابی طالعاق اللہ اکبر اللہ اکبر سر کھانا علی حق علی حق علی حق علی حق حائداری تو عسخری بادشاہ خود خود خدا کا لشکر ہے خدا کا لشکر ہے خود اس لیے عسخری کہلاتا ہے کہ خدا کا لشکر ہے اور دوسرا وصف کمال ہے حدیث امیر ہے اور حدیث رسول بھی ہے کہ ہر بیٹا اپنے باپ کا راز ہے مقارم الاخلاق کی حدیث ہے بڑی مشہور ہر بیٹا اپنے باپ کا راز ہے کیا کہنا عسخری کا جس کا راز مہدی ہے اللہ بک بک اپنے بک جس کا راز شرکت ہے اللہ جل اللہ چل لیا چل اللہ چل اللہ چل بے شماح بے شماح بے شماح صلافات اللہ جس کا راز منتظر ہو مہدی ہو جس کا راز اور خود عبال مہدی ہو مہدی کے والدے گرامی لیکن اس کے ساتھ ان کی شریک حیات کو مت بھولیں سیدہ صاحب السمو الملکی یقین جانیے ان کا نام نامی اسم آزم ہے جو اس راز میں شریک ہوئی ہیں اس راز میں جسے مہدی کہتے ہیں اس راز میں شریک ہیں وہ انہیں کبھی بھی اپنی یادوں سے نہ نکلنے دیا کیجئے تمہاری زیارت ورثہ ان کے وسیلے کے بغیر قبول ہی نہیں ہوتی کہ بادشاہ کو جب تک نہ دیا جائے اب ہم سرکارِ اسکری بادشاہ آئیے ذرا رسول اللہ سے نہ پوچھ لیں ربی الاول کا مہینہ ہے ربی الاول ہے کون رسول کون رسول جس کی زبان پر صرف ایک لفظ کن کل کائنات کہلاتی ہے جس کے صدقے میں سب کچھ بنا ہے جس کے صدقے میں سب کچھ بنا ہے ہاں وہ الگ بات ہے ناتیں کیا کیا ناتیں بنی لیکن دو ناتیں نہیں بنی ہاں اور اس سے آگے بڑھ جاؤں ایک رسول کے درزی کی نات نہیں بنی ایک نالائن سینے والے کی نہیں بنی بے شک امت مسلمہ نے سینے پہ لگایا نالائن کو ماتھے پہ بھی ٹانکا لیکن یہ بھی تو کبھی بتاؤ نا یہ نالائن سی کس نے تھی آئیے ذرا دربارے کیونکہ وقت کم ہے اور اس قریب بادشاہ پر بیس دقیقے ہیں مجھے بادشاہ پہ کرنے سرکار ابازر مقداد حزیفہ سرکار عبداللہ بن مسعود یہ تمام رضوان اللہ لحم اجمعین دربارے رسول میں حاضر ہیں اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے بعد اوسیاء کتنے ہیں ارشاد فرمایا بارہ کا سخین اسمہ گرامی ان کے ہاں کیوں نہیں اور سارے نام گن دیئے جب رسول اسکری پر پہنچے اور کہنے لگے حسن الاسکری تو امام حسن اور حسین دونوں مسجد میں داخل ہوئے رسول نے اپنے بیٹے حسن کو دیکھا اور جب حسن اسکری کا نام لینے لگے تو نگاہیں حسن مجتبہ کی طرح پڑی اور کہا یہ 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 پھر آئے گا تین مرتبہ فرمائے یہ یہ پھر آئے گا پھر آئے گا ابن شازان معرفت کا سمندر ہے اور اسی بادشاہ کا صحابی بھی ہے اس نے ایک پتہ نہیں مجھے آپ کے درمیان یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں لیکن بھروسہ کر رہا ہوں آپ کے اظہان پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بادشاہ کے پاس بیٹھے تھے اور ہم نے کہا سخی آپ کا نام جو حسن رکھا گیا ہے اس کی کوئی خاص وجہ تھی تو آپ نے ارشاد فرمایا ان المجتبہ عسکری کہہ رہے تھے ابن شازان ان المجتبہ ابو حاشم جعفری بھی تشریف فرماتے وہ بھی رویت کہ امام نے بڑے جلال سے کہا ان المجتبہ میں مجتبہ ہوں اسی لئے میرا نام حسن ہے کہا ہم خوف سے کانپنے لگے اور ہم نے کہا سخی آپ کا نام مجتبہ ہے ہاں میرا نام مجتبہ ہے کہا مولا ان کی بادشاہ حسن مجتبہ سے تو امامت کا سلسلہ چلا نہیں وہ تو چلا سرکار حسین بادشاہ سے اور آپ ابن الحسین ہیں تب کہا جلال دھیما پڑا اور اسکری بادشاہ نے مسکرا کے جواب دیا کہا اسی لئے اسی لئے ان سے امامت نہیں چلی کیونکہ انہیں خود لوٹنا تھا تاکہ وہ مہدی کے باپ بنے اللہ اللہ حسین شرکار ہاں 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 سمجھ گئن کہا میں ہوں ابن الحسن المجتبہ میرے پاس ہے وہ نصب مجھ میں ہے حسنیت کہا مولا وہ تو حلیم تھے حلم والے تھے آپ کا نام تو عسکری ہے لشکر وں والا آپ تو خود اللہ کے لشکر ہیں وہ تو حلیم تھے حلیم اتبع تھے کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے آپ نے ارشاد فرمایا تم ظاہر حسن مجتبہ سے واقف ہو باطن سے واقف نہیں وہ ظاہر میں مجتبہ تھے باطن میں عسکری خدا سلام تم ظاہر سے واقف ہو وہ باطن میں عسکری کہ تمہیں علم ہی نہیں مجتبہ کا تم سمجھتے ہو حلیم اتبع سب سے زیادہ جلال ہے سب سے زیادہ جلال علی کے تمام بیٹوں کی مجودگی میں جلال ہے حسن مجتبہ کے پاس جلال ہے مجتبہ کا سرکار حسن کا جلال میں بتاؤں عرض کروں آپ کو مجھے نہیں پتا آپ کس اسلوب کے سننے کے واقف ہیں اور میں تو دل ازاری کسی کی چاہتا بھی نہیں اور کرنا بھی نہیں چاہتا فضائل ہیں بادشاہ کے جسے نہ اچھے لگے میں اس کے بارے میں تو کچھ کہنا نہیں چاہتا اس سے پتا لگے گا کیوں نہیں اس کو اچھے لگے پتہ نہیں محمد والے محمد نے اس کا قصور کیا کیا اگر اسے اچھے نہیں لگے تو نہ لگے لیکن حق تو یہ ہی ہے سرکار مجتبہ کی جلالت کہہ رہا ہوں جلالت جو اسکری بادشاہ کہہ رہے ہیں اب وہ جلالت یہ ہے جناب کہ سفین میں اس کو دیکھ لیجئے اچھا جمل کو دیکھ لیجئے علی بادشاہ نے کا کوئی ہے جو اس اونٹ کے پیر کٹ دے سرکار محمد حنفیہ آگے بڑھنے لگے اور انہیں کہا گیا بڑھو تو تیروں یہ تھا علی ایسا کہتے بھی نہیں اور نہ محمد حنفیہ ایسے تھے بس آگے بڑھے تیروں کی بوچھاڑ ہوئی تو انہوں نے ڈھال ایسے کی بس ان کی ڈھال ایسے کرنے میں اور واپس کرنے میں اونٹ کی چار وں بھی اور آئے بھی کہا میں نے دیکھا یہی اسکری بادشاہ ابن شازان سے کہہ رہے تھے اور سرکار ابو حاشم جعفری سے کہہ رہے تھے سنو سنو وہ جو سخی گئے تھے کڑکتی ہوئی بجلی کے ساتھ اور فوراں واپس امیر کے پاس آ گئے تھے جانتے ہو اس مجھے پکارا تھا آ میرے بیٹے اللہ 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 اور جو اسلوب سیرت محمد والے محمد سے واقف ہیں سفین میں تین مرتبہ حسین کو علی نے پکارا کہا یا میرے حوز ایک دفعہ تو حوز اب پتہ نہیں وہ حوز پانی مالا تھا یا کون تھا برال علی نے حسین کو پکارا اے میرے حوز میرے قریب پانی پہ قبضہ ہو گیا ہے اور اس پہ حسین اکیلے گئے تھے اور صرف اتنا ہی کہا تھا میں حوز ہوں حیبت سے سارے راستے حیبت سے سارے راستے یہ بھی حسن عس قریب ایسی ہی جلالت رکھتے ہے کیونکہ ابا مہدی ہونا ابا مہدی ہونا یہ ایک ایسا وصف اور ایسی جلالت ہے میں اسے فضیلت نہیں کہہ رہا کیونکہ یہ سارے مہدی ہیں جلالت ہے جلالت ہے سرکار کی کہ آپ مہدی کے والد گرامی ہیں مہدی کے اسی لئے آپ نے ارشاد فرمایا ابو عاشم جعفری روایت فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میں سرکار کے پاس گیا تو سرکار ایک حجرے میں تلاوت کر رہے تھے میں انتظار کرنا چاہا تو مجھے دوسرے حجرے سے بھی آواز آئی میں نے اس کا بھی جا کے پردہ ہٹا کے دیکھا اس میں بھی تلاوت کر رہے تھے میں نے گھبرا کیوں گئے ہیں آپ جدھر بھی آج دیکھیں گے میں ہی نظر آوں گا اللہ اکبر اللہ اکبر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مجھے اتنے کم وقت کے لئے کیوں لاہور سے بلوایا گیا جب میں کوئی بات ہی نہیں اب مجھے سمیٹ رہا میں کہہ رہا جلدی آپ کے وقت کے اندر سمیٹ جائے کیونکہ سرکاری وقت ہوگا آپ لوگوں کا ماتمداری کا اور مجلس کو طول دینا اور ماتمداری کو روکے رکھنا قطعا جائز نہیں ہے مجلس آپ کی فکر ہے اور ماتم فاتحانہ گریہ جو اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا ہے اسے ڈیلے نہیں کیا جا سکتا ماتم ہر حال میں ہوگا ماتم کو نہیں روکا جا سکتا ماتم ہر لازمی ہے اور اس بات کے لئے اس عسکری کی بڑی محنت لگی ہے چار مرتبہ قائد ہوا ہے کل حیات مبارکہ کتنی ہے اٹھائیس سال اٹھائیس سال میں مدت امامت کتنی ہے چھ سال اور چھ سال میں قائد کتنا رہا چار مرتبہ چار مرتبہ چار مرتبہ قید رہا ہے اور چاروں مرتبہ قید ایسی کہ بیٹھ نہیں سکتے تھے خاص طور پہ نہیر کی قید ایک ظالم جس کے سپرد کیا گیا تھا دروغہ کیا عرض کرو نہیر اس نے چاروں طرف ایسے نیزے لگائے ہوئے تھے کہ سخی اس طرح سے ان نیزوں پہ تھے میں کیا عرض کروں یہ تو ایک نہیر کی قید ہے نہیر کی قید ہے تین ماہ نیزوں پہ رہنے والا اٹھائیس سال کا جوان بادشاہ اور بادشاہ جب اس نہیر کے قید سے رہا ہوئے تو جانتے ہیں آتی آتی پہلے خطبے میں کیا ارشاد فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگو میں ان تین ماہ میں ایک لمحے کے لیے بھی زہرہ سے جدا نہیں ہوا کہا سخی سیدہ کا کیا کام تھا وہاں پر کہا میں نیزوں میں قید تھا اور وہ روز میرے سامنے آگے سر بکارا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی واہ محمدہ میری اولاد نے تیری امت کا کیا بگاڑا تھا کیوں میرے بیٹے اس طرح سے ہیں میں زہرہ کہاں کہاں رہوں میں کون کون سی گلی کوچھے میں جاؤں ہر جگہ بکھرا پڑا ہے اے بابا میرا خون پھر دوسری قید دوسری قید وہ بھی عجب تھی وہ قید خانہ اتنا چھوٹا تھا کہ بادشاہ سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے سورج کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا ہرہر کہتے ہیں میں نے سرکار سے ایک دن پوچھا سرکار اس قید خانے میں عبادت کیسے کرتے تھے نماز کیسے پڑھتے تھے ارشاد فرمانے لگے کیا تم اللہ اور ہمارا تعلق نہیں جانتے جب میں زہر کے لئے کھڑا ہو جاتا تو زہر ہوتی تھی میں جس نماز کے لئے کھڑا تھا خدا اس وقت کو وہی کر دیتا تھا کہا مولا وہاں تو تاریکی بہت تھی کہنے لگے مولا اس میں کوئی ساتھی بھی تھا اس قید میں حریر کہتے میں نے پوچھا مولا اس میں کوئی ساتھی بھی تھا تو کہنے لگے کہ مولا دھاڑے مار مار کے رونے لگے اور کہنے لگے ہاں ساتھی تھا میں نے دل جو ہی کرتی تھی وہ مجھے مسائب سنایا کرتی تھی مسائب سنایا تیسری قید اٹھاون دن کی تیسری قید مجھے نہیں پتا آپ سیرت سے واقع ہے یا نہیں تیسری قید اٹھاون دن کی وہ زمین پر قید خانہ نہیں تھا اس کے اوپر تحت الارز تھا یعنی ایک سرنگ سے نیچے جاتے تھے پھر جا کے وہ تیخانہ ہوتا تھا وہ تیخانہ کیسے صرف اس میں بادشاہ بیٹھ سکتے تھے ہر طرح سے تنگ کیا گیا نا صرف بیٹھ سکتے تھے اس میں اس میں اٹھامن دن سرکار بیٹھے رہے سخی بادشاہ آئے دیکھا آنکھیں گریہ کر کر کے سوجی ہوئی تھی لوگ کہتے ہیں ہم نے کہا مولا آنکھیں آپ کی ساری سوزش ہے آنکھوں پہ سخی رونے لگے کہنے لگے اصل میں وہاں یا میں تھا یا میری دادی زہرہ تھی میں دادی مولا دادی سے کیا بات دے کرتے تھے کہا کچھ نہیں میں نے ایک دن اسی قید کو یہ تو بتائیں جب ضربیں چل رہی تھی پاس کون کون کھڑا تھا کہا باقی ستاون دن میری دادی یہی بیان کرتی رہی کہا ستاون دن میری دادی مقتل بیان کرتی رہی کون کون کھڑا تھا کون کون کھڑا تھا کہا کیسے کیسے تو مادشاہوں سے ابن شہزان کہتے ہم نے ایک دن درخواست کی مولا شہزادی نے مقتل کے بارے میں کیا بتایا سرکار اسکری کھڑے ہو گئے اور رونے لگے اور اپنے تماشے مارنے لگے اپنے چہرہ مبارک پر ماتم کرنے لگے اور کہنے لگے سنو ابن شہزان اور میرے صحابیوں سنو میں نے شہزادی سے پوچھا سیدہ میں نے سنائے حسین کی چھوٹی بیٹی پاس کھڑی تھی کہا میری دادی گریہ کرتی رہی پہلو پہ ہاتھ رکھ کبھی بیٹھتی تھی کبھی گھڑی ہوتی تھی کہنے لگی اسکری میرے بیٹے حسن تجھے کیا بتاؤں ہائے وہ میری وہ تو ریش مبارک میں ہاتھ ڈالے اور خنجر چلا رہا تھا جب بھی سقینہ قریب جاتی تھی وہ اسی خنجر سے ہٹاتا تھا ہائے میری بیٹی بڑی زخوی تھی اسکری بادشاہ کہتے ہم گریہ کرتے تھے میری دادی اور میں گریہ کرتے تھے ہم چوتھی قید سنوگے کیا زہرہ کا تعلق ہے اسکری کے ساتھ چوتھی قید کا چوتھی قید میں امام جب دو مہینے سے زیادہ ہو گئے یعنی ساٹھ دن سے زیادہ سخی فرماتے ہیں نہ مجھے بیٹھنے دیتے تھے نہ نماز پڑھنے دیتے تھے کہتے تھے اتنی جگہ تنگ میں سجدہ نہیں کر سکتا تھا رب کو مولا پھر نماز کیسے پڑھتے تھے کہا بس وہ کمالوں والا سجدہ لوگوں کے سامنے میں نہیں کر سکتا تھا لیکن سجدہ اسی کا کرتا تھا کہا مولا ان چاروں قیدوں میں سخت قید کب کی ہے کہا یہ جو آخری قید ہے کہا کے پاؤں پر اثر کر ہے تمہارا یہ وہ امام ہے جسے کئی مرتبہ ظہر دی گئی صرف ایک مرتبہ نہیں دی گئی بس اس نے کیا کہوں اس لائین کو معتمد اس رزیل نے محل میں دعوت رکھی انگور بازے روایت اور بازے کے انار کا شربت یہ زہر ملایا گیا اب میں زہر کی شدت کا کیا عرض کروں جو حجت کے قلب پہ اثر کر جائے اس کی سنگینی زہر میں کیا بتاؤں جو حجت کے سینے پہ اثر کرے وہ رش پلایا گیا شخی کو خود بادشاہ ارشاد فرماتے جب گھر آکے بستر پہ لیٹے تو خود کہنے لگے پیا حسن عسکری نے ہے اثر زہرہ کے کلیجے پہ ہوا ہے پیا میں نے ہے اثر محمد کی بیٹی پہ اثر مصطفیٰ کی بیٹی پہ ہے پیا میں نے ہے پیا طبیب آگئے تاکہ تاریخ مکمل ہو جائے پھر حاضر ہوں گا کبھی تو فضائل بادشاہ کے پڑھوں گا طبیب آگئے پانچ طبیب پانچوں کے پاس جتنی دوائیاں ہیں سب زہر ہیں پانچوں کے پاس جتنی دوائیاں ہیں سب کی سب زہر ہیں بادشاہ ہمیں حکومت نے بیجا کہ ہم آپ کا علاج کریں سخی نے حکیموں کی طرف دیکھ کے ارشاد فرمایا کام تو اس کا ہو چکا ہے ارے کام تو اس کا ہو چکا ہے اب اسے کیا ضرورت ہے کہ نئی بادشاہ آپ کو دوائی تریاک دینا ہے وہ جو تریاک ملا زہر کو ختم کرنے کے لیے وہ بھی ایک زہر تھا اس نے کہا بادشاہ کچھ آفا کا ہوا ایک طبیب نے کہا یہ مرض ہے نیلے نیلے داغ زہر کے ہتھیلی میں موجود تھے کہا یہ ہے بس صرف ایک دن اثر کے وقت کہنے لگے اے اتباہ اے طبیب زرہ باہر نکل جاؤ کہا کیوں کہا میری ماں زہرہ آنا چاہتی ہے کہا زہرہ آنا چاہتی ہے خود صاحب العاصر کا اپنا مرسیہ ہے بابا کی شان میں اس میں سلام بھیجا تھا سرکار صاحب نے اور کہتا میرے اس بابا پہ سلام ہے جو اپنے مسائب نہیں بتا رہا تھا بس یہ ہی کہتا تھا ہائے بازار ہائے سجاد ہائے شرابی ہائے پتار کہا اسی طرح بلند آواز ہوتی تھی ہائے پھر وہ دن بھی آ گیا وہ دن بھی آ گیا جب پانچ سال کا شہزادہ بابا کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہا تھا اور اسکری کہہ رہے تھے او میرا بیٹا او مہدی تو تو اتنا کم سن ہے کہ میں تجھے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میری قبر کھود لے کہا میں تو یہ بھی تجھے نہیں کہہ سکتا نہیں بابا حکم کیجئے مہدی آ ہم مل کر مجھے میرے بابا کے ساتھ دفن کرنا آ مل کے قبر کھو دے ابن ابی جارود سرکار قاظم بادشا علی مسلہ تو سلام کے نیچے جب ان کی اولاد کا ذکر کرتے ہیں تو عشقری بادشاہ پہ بھی سلام بھیجتے ہوئے یہ سلام کہتے ہیں ابن ابی جارود کہتے سلام ہے اس بادشاہ پر جو قاظم کا بیٹا ہے لیکن اپنے کم سن بیٹے کے ساتھ اپنی قبر خود کھو دی کہا اور اس کے بعد خاموش ہوئے اور پھر خود ہی کہنے لگے تیرے سپرد ہے ساری کی ساری اہل بیت سرکار مہدی کہنے لگے مولا مجھے سینے سے لگا لیجئے مہدی کو جو سینے سے لگایا تو سینے سے لگا کے اپنے مسائب نہیں پڑے نہ مہدی کو وسیعت کی بس سینے سے لگا کہنے لگے ہائے باکر ہائے سجاد اور پھر کہنے لگے بیٹا تجھے کیا بتاؤں تیری جدہ بازار میں جب گزر رہی تھی شرابی راستہ نہیں دیتے تھے کہا اتنا کہا تھا کہ دروازہ کھلا نور کی اماریاں اترنی شروع ہوئی پہلی اماری بیٹا کہا دروازے کی طرح مجتبہ دیکھ رہے ایک اور ہماری اس میں سے ایک بغیر چادر کے بی بی نکلی کہا مجتبہ بیٹا چادر نہیں ورنہ آگے کرتی اور تیرے جگر کے ٹکڑے مجتبہ کی طرح مہدامر میں لے لیتی بس یہ کہتی رہی کہ زہرا سب سے آخر میں تجریف لائیں حسن کو گلے لگا کہ اوہ اسکری میرا بیٹا تجھ میں مجھے حسین کی خوشبو آتی ہے تجھے کیا پتہ تیری دادی پاس کھڑی تھی تین زبا کر رہے تھی میرے حسین کو تین زبا بس اتنا کہنا تھا کہ اسکری بات چھتڑپ کے اٹھے اور مہتم شروع کر دیا کہ ہائے حسین واہ حسین اتنے میں ایک ہماری اتری اس میں وہ نکلا جس کا سار تن کے ساتھ نہیں تھا باہر نکر کہ کہ میرا آسکری بیٹا میرا بیٹا تجھے بھی ظاہر مل گئی کیا میرا جوڑ بند علیدہ علیدہ کافی نہیں تھا بھئی والی و غربت و آسان الاسکری الشہید السموم بیٹا موسیقی